اور آگے بڑھیں گے کیندرے گری منتری امیت شاہ رانچی دورے پر رہے جہاں انہوں نے پردیش بی جے پی کاری سمیتھی کی بیٹھک میں وہ شامل ہوئے کاری سمیتھی کو سمبودت کرتے ہوئے امیت شاہ نے پرشتہ چار کے مدے کو لے کر کانگریس پر نشانہ سادھا امیت شاہ نے کہا کہ کانگریس پرشتہ چار کرنے والوں کو بڑھاوا دیتی ہے یہاں ایک سانسد کے گھر سے تین سو کرون ملتا ہے اور ایک منتری کے پی اے کے گھر سے کرونوں روپے ملتے ہیں یہ پیسہ کس کا ہے یہ کانگریس سے پوچھنا چاہتا ہوں امیت شاہ جی کو جائے سری رب امیت شاہ جی کو جائے ایک سانسد کے گھر سے تین سو کروڑ ملتا ہے ایک منتری کے پی اے کے گھر سے تیس کروڑ ملتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ پیسہ کس کا ہے کانگریس پارٹی جواب دے اور کانگریس پارٹی یہ بھرشتہ چاریوں کو لے کر آگے بڑھتی ہے ہیمن سورین بھی آگے بھائیوں بہنوں میں کہہ کر جاتا ہوں جن منتری کے پی اے کے گھر سے تیس کروڑ روپیاں ملا کانگریس پارٹی اس کو پیر سے ٹکیٹ دینے والی ہے اور پورو منتری اور رائپل لوگ سوا سے سانسد بریج مون اگروال نے بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ ہوتل ریسٹورنٹ میں ویج اور نون ویج کچن کو الگ الگ ہونا چاہیے اگروال نے کہا کہ جو سنسٹیو علاقے ہیں اور کہیں ویج نون ویج دونوں ملتا ہے تو اس پسٹ روپ سے لکھا ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ لوگوں کی مانتہ اور وشواس کو توڑنے کا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے امریکہ انگلینڈ جاپان میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے ہندوستانی ہوتل لیکن اس کو کلانے والے بانگلہ دیشی یا پاکستانی ہوتے ہیں تو ویسی استحتی ہمارے دیش میں نہ بنے ایسی کوشش ہونی چاہیے دیکھئے جو سنسٹیو ایڈیے ہیں یا لوگوں کا کہ میں نانویج نہیں کھاتا ہوں تو کسی ہوتل میں اگر نانویج اور ویج کا ایک ہی کیچن ہے تو الگ الگ ہونا چاہیے اگر کسی دھاوے میں کسی ہوتل میں ویج نانویج دونوں ملتا ہے تو اس پر سروپ سے لکھا ہونا چاہیے تو لوگوں کی جو مانتائیں ہیں یا لوگوں کا اپنا جو ایک ویسواس ہے اس کو توڑنے کا کام ہم نہیں کریں کیونکہ جب ہم امریکہ میں جاتے ہیں جب ہم انگلینڈ میں جاتے ہیں جب ہم جاپان میں جاتے ہیں تو وہاں پر نکھا ہوتا ہے ہندوستانی ہوتل پرنسو چلانے والے ہوتے بھنگلہ دیتی اور پاکستانی تو ویسی ستی ہمارے ہندوستان میں نہ دنے یہ ہماری کوشش ہو